نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ رَحَ الْإِسْلَامِ دَائِرَةِ اسلام کی چکی چکر لگا رہی ہے یعنی حالات بدلتے جا رہے ہیں حالات بدلیں گے تو تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے یعنی اسلام کی چکی پھیرے لگا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام نے سفر کرنا ہے اور دن بہ دن حالات کے تیور بدلنے ہیں یعنی ایک صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے اگلی صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے اس سے اگلی صدی میں اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے جس طرح چکر لگانے والی چیز جو ہے وہ ایک چیز کے پاس سے گزرتی ہے تو مختلف قسم کی اس کی کیفیات ہوتی ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُورُ مَا الْكِتَابِ هَيْسُوْدَارَ میری امت تم نے حالات کے ساتھ نہیں مڑنا تم نے میری کتاب کے ساتھ رہنا ہے دارا یدورو مڑ جانا پھر جانا فَدُورُ مَا الْكِتَابِ هَيْسُوْدَارَ جہاں جا کر چوک سے رستے بدل رہے ہوں ایک طرف حالات دعوت دے رہے ہوں زمانے کے اور دوسری طرف قرآن مڑ جائے تو فرما میری امت تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جدر قرآن مڑا ہے ادھر تو دو چار مڑے ہیں یا ادھر سو مڑ گئے ہیں اور دوسری طرف تو لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دورو مَا الْكِتَابِ هَيْسُوْدَارَ تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے جدر قرآن کہے اس وادی کے اندر تم نے چلنا ہے اور پھر فرما اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْتَانَ سَيَّفْ تَرِقَانَ کتنا علم ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا خبردار وہ وقت آئے گا قرآن اور سلطان ان کے رستے بدل جائیں گے اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْتَانَ سَيَّفْ تَرِقَانَ یعنی میں نے تو سلطان اور قرآن کو اکٹھا کیا ہے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکومت قرآن کے ذریعے میری خلافت یہاں بھی سلطان اور قرآن اکٹھے ہیں پھر جا کے فتنہ آئے گا کیا ہوگا سلطان علیدہ ہو جائے گا قرآن علیدہ ہو جائے گا یہ فتنہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو صدیوں سے ہمارے اباؤ اجداد بھی جس فتنے کا سامنا کرتے رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں سلطان اور قرآن ایک جگہ ہوں تو پھر روے زمین پہ رہنے والوں کی خوشکسمتی ہے پھر ان کی آزمائش نہیں پھر زمین عدل سے بھری ہوئی ہے پھر کائنات میں علم تقوی تحارت عدل انصاف اس کی حکمرانی ہے لیکن جب قرآن علیدہ ہو جائے سلطان علیدہ ہو جائے اب پھر سارے جہان والوں کا امتحان ہے کہ سلطان کی طرف جاتے ہیں یا قرآن کی طرف جاتے ہیں اور یہ کب سے علیدہ ہے کتنے علیدہ ہے اتنے علیدہ ہیں کہ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ جملہ کہ حکومت سے شریف لوگوں کا کیا کام یہ جملہ اقتدار سے صوفیاء کا کیا کام یہ بولنا کیوں سیکھا کہ صدیوں سے سلطان اور کہیں ہے قرآن اور کہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں سلطانی بنتی تب ہے جب قرآن دور ہو لوگ کہتے ہیں اقتدار کے لیے بندہ بدماش ہونا چاہیے ڈاکو ہونا چاہیے زانی بدکار شریف بندہ نہیں ہونا چاہیے سرکار فرماتے ہیں میں نے تو سلطان قرآن اکٹھے بٹھائے ہیں یعنی جب حضرتِ صدیقِ اکبر خلافت پہ ہیں تو سلطان قرآن اکٹھے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین میں سلطان بھی ہے قرآن بھی ہے بندگی بھی ہے زندگی کا نظام بھی ہے اور میں نے قرآن سے زندگی کا جو نظام ہے وہ روح زمین پہ نافذ کر دیا ہے اور کچھ وقت تک ایسے ہی جلے گا اور آگے جا کر سلطان اور قرآن میں فرق آ جائے گا اتنا فرق کہ لوگ اس کوشش کو بھی عجیب سمجھیں گے کہ سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا حافظ ہو سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا عالم ہو سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے سلطان وہ ہونا چاہیے جو تراوی اور تحجد میں قرآن کی تلاوت کرے لوگوں کے نزدیک یہ کنسیپٹ بھی بڑا عجیب ہوگا کہ نام بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو حافظ بھی کہہ رہے ہیں نام کسی بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو فقی اور محدث اور مفسر بھی کہہ رہے ہیں یہ جو دونوں میں دوری آئی تو پھر سوچوں میں دوری آگئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی صورتحال بن جائے تو اس زمانے کے میرے غلاموں کو میرے یہ حدیث سنانا فلا تفارق الكتابہ تم نے اس وقت سلطان کا ساتھ نہیں دینا قرآن کا ساتھ دینا ہے ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ